موسیقی الحمدللہ ماشاء اللہ بہت ہی مزے کی ہماری خوشبودار مٹکہ بریانی قیار ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی امید کرتے ہوں سب خیرت کے ساتھ ہوں گے دوار میری اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں شادر آباد رکھے خوش رکھے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بڑوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے امین امین میں بھی بالکل ٹھیک ہو الحمدللہ بہت ہی مزے کی ریسیپی ہج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں میں بنا رہی ہوں مٹکہ بریانی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ریسیپی شیئر کرتے ہوں لیکن ریسیپی کی طرف چلنے سے پہلے اپنے تمام دوستوں سے وہی ایک ریکوست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو سبسکرائب کر کی میری یوٹیو فیملی میں شامل ہو جائیے اور بیل کی بٹن کو لابی پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے ویڈیو میری اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی کو تو بسم اللہ الرحمن 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 کے ساتھ یہ میں نے پیاس کٹ لی دو بڑے سائس کی پیاس تھی میں نے اس کو اس طرح سے سلائس میں کٹ کر لیا اور یہ میرے پاس بریانی مسالہ ہے میں بریانی مسالے سے بنا رہی ہوں ساتھ میں نمک میں نے لے لیا نمک زیادہ اس لیے کہ چاہو لوبالنے کے کام آئے گا تھوڑا سا گرم مسالہ ہے اور یہ میکس گرم مسالہ ہے تقریباً ایک کھانے کا چمچ بھر کے اور یہ ہے علو بھو خارا ڈرائی جو بریانی کی جان ہوتی ہے اس کے علاوہ دھنیا ہے پودینہ ہے ہری مرچے ہیں اور یہ ٹیماٹر ہے یہ پیاس بات میں یوز کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ پیاس ہم بات میں کیسے یوز کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی کوکنگ کی پروسیس کو بسم اللہ الرحمن 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 کے ساتھ ہی میں نے اپنے کڑھائی رکھ لی ہے فلیم پہ اور فلیم میں نے آن کر دیا کیونکہ میں بنا رہی ہوں مٹکہ بریانی تو میرے پاس یہ ہی کڑھائی ہے تو میں کڑھائی میں ہی اپنی مٹکہ بریانی بنا رہی ہوں اگر آپ کے بعد مٹکہ ہو سپیسیفک تو آپ اس میں بھی بنا سکتے ہیں تو میں نے اس میں تیل ڈال دیئے اور تیل گرم ہونے دیتے ہیں دو منٹ کیلئی پھر اس میں پیاس ڈال دیئی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو مٹکے میں جو کھانا ہم بناتے ہیں بہت ہی مزیگہ بنتا ہے اور میں آج اس میں بریانی بنا رہی ہوں تو اب ہم پہلی دفعہ جب مٹکہ استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اس کی لئے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے تو اس کی ویڈیو میں اپلوڈ کر چکی ہوں تو لنک میں دے دوں گی دسکرپشن میں تو آپ وہاں سے جا کے مٹکے کا پورا طریقہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ ایک کپ آئل تھا کیونکہ میرے پاس ڈیڑھ کلو چاول ہے وہ میں نے دکھو کے رکھے میں تو اس تیل میں ہم ڈال دیں گی یہ پیاز اس میں لائرہ مانے رہی اور پیاز کو اچھا سا گولڈن فرائی کریں گے آدھی پیاز میں نکال لوں گی اور آدھی ہم چکن میں کورپا جو بنا رہے اس کے ساتھ بھی چھوڑ دیں گے تو پیاز فرائی کرتے ہیں دوسی سیٹ میں میں نے پتیلہ رکھ لیا اور اس میں میں نے کھلا پانی ڈال دیا تقریبا آدھی پتیلے سے تھوڑا سا کام ہے اور اس میں میں ڈال دوں گی یہ تین کھانے کا چمچ نمک کیونکہ چاول اوبالنے کے لیے میں نمک یوز کر رہی یہ نمک چل گیا اس کے اندر اور یہ جو میں نے گرم مسالے آپ کو بولا تھا ثابت گرم مسالے اس میں تھے تھوڑی سے میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور تھوڑا تھا جب ہم چکن کا مسالہ تیار کریں گے تو اس میں میں یوز کروں گے میں گرم مسالے بہت کام یوز کرتے ہوں کیونکہ میرے پچھوں کو پسند نہیں ہے اور اس کے علاوہ میں اس میں اپنے ایک سپیشل انگریڈینٹ بھی ڈالوں گی وہ بھی میں آپ کو پتاتی ہوں ابھی یہ میرے پاس سوکھا پودینہ جو میں سوکھا کے رکھ لیتی ہوں اور یہ بھی ہم اسی پانی میں ڈال دیں گے اس سے بہت ہی مزی بھٹی سٹ آتا ہے یہ بھٹی بھٹی یہ کھانے کا چمچ ہے اور یہ پانی اوبانے کے لیے رکھ دیں گے جب یہ اچھے سے اوبال جائے گا تو پھر اس میں ہم چاول ڈالیں گے پیاس فرائی ہو رہی ہے پیاس کو فرائی ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا تو جیتی دیل میں پیاس فرائی ہوتی ہے میں ٹماٹر اور دھنیا جو میں نے رکھی بھی ان کو کٹ کے آگے بسم اللہ اللہ چاول ڈال دوں گی چاول میں نے تقریباً چار گھنٹے پہلے سے بھی گو دیئے تھے یہ سہرہ چاول ہیں اور ان چاولوں کو ہمیشہ چار سے پانچ گھنٹے اب بھی گو کے یوز کیا گا تو اس کا میڈیم سلو فیم پہ اب اس کو اوبالنے دوں گی تقریباً آٹ منٹ لگیں گے ان کو اوبالنے میں اور ایک کنی جب رہ جائے گا تو میں ان کو نکال دوں گی چلنی میں جب رہ جائے گا الحمدللہ پیاز ہو گئی گولڈن براؤن اور اب میں اس میں سے ایک چمچ بھر کے نکال دوں گے اور یہ جو رہ گئی اسی میں لیسن ادرک ڈالیں گیا دو کھانے کا چمچ بھر کے لیسن ادرک ڈالیں گی بریانی مسالہ بریانی مسالہ کے لیسن ادرک آلو بخارا گرم مسالہ اسی کے ساتھ ہی کٹے بیٹا ماتر ایک چمچ آدھی چایا کا چمچ ہالدی اور کٹی ہوئی لال مرچ ایک چایا کا چمچ یہ بھی چلا جائے گا اسے رہ 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 کریں نمک ہزو دائکہ ڈالیں گی اس کے اندر ٹھمک کا چاولہ رہا ہے ٹھمکار پڑھا ہے اللہ علیہ وسلم چاوڑوں کو نکال دیکھیں چاوڑوں کو نکال دیکھیں حالو اور چکن کو پکنے میں تقریباً 6 سے 7 منٹ لگیں گے تو میں اس کو ڈھگ دیں گے اور پانچ منٹ کے بعد آپ کی سامنے آتی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہمارا چکن کا سالن بہت ہی مزے کا تیار ہو گیا اس کو مکس کریں گے ڈیڑھ کلو چکن تھا اور ایک کلو آلو تھا اور اسے کے ساتھ ڈیڑھ کلو میرے پاس رائس بھی تھے یہ ہو گیا تیار اب اس میں میں اٹھا دوں گی تھوڑا سا گرم مسالہ اور زیرا پاورڈر اب دم لگائیں گے ایک دفعہ پھر سے مکس کریں گے دھنیا تھوڑا سا ہری مرچیں سابت ہری مرچیں آپ چاہے تو کٹکا سے بھی ڈال سکتے ہیں وہ پیاس جو میں نے رکھا تھا اس وقت یہ سلائس میں کٹ کر دیا یہ بھی چلا جائے گا اس کی اوپر دو میں نے ٹماٹر کو سلائس کر دیا جو پیاس فرائی کر کے نکالی تھی وہ بھی ڈال دیں گے تھوڑی سی اب تھوڑے سی جو میرے پاس پیاس تھا تماتر زردے کا رنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ماشاءاللہ بریانی کو پہت ہی اچھا دم لگ گیا دھوڑا ہے ملتے ہیں اور میں نے دھیان سے جو ہماری کڑھائی تھی اس کو میں نے فلیم کے اوپر سے اتار کے یہاں سلیپ پہ رکھ لیا اور اس طرح کی سٹینڈ کے اوپر رکھ لیا اب میں اس کو مکس کرتی ہوں اور ڈش آٹ کر کے آپ کے سامنے آتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی بریانی تیار ہوئی ماشاءاللہ بہت ہی مٹی میں بنایا ہے بہت ہی مزے کی بریانی تیار ہوئی تو امید کرتی ہوں آج کی ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر میری ریسیپی آپ کو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کرنا مت بھولے گا اور جنہوں نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو لادمی سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو پریس کیجئے گا اسی دعا کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازہ چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے روزی رزق میں برکت ڈالیں مجھے اپنے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ